چلغوزہ کہنے کو ایک خوشک میبہ ہے مگر پاکستان میں اس کی قیمت سونے کے باؤ ہے اس میبے کے جنگلات افغانستان اور پاکستان میں زلہ شیرانی کے پہاڑی سلسلے کوہ سلمان میں پائے جاتے ہیں زلہ شیرانی میں چلغوزے کے جنگلات سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں سے سالانہ ساڑھے تین عرب روپے کا چلغوزہ آسل ہوتا ہے یہ جو جنگل ہے یہ چلغوزہ فارسٹ ہے جس کو ہم ساری دنیا میں یہ پاکستان میں ایک لاکھ بچی سیزار ایکٹیر پر یہ ہے اور یہ صرف ایڈجیسن افغانستان میں بھی ہے اور پاکستان میں باقی دنیا میں یہ نہیں ہے یہ لوگوں کی جو روزگار ہے زلہ معاش اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے کس طرح ادا کر رہا ہے کہ ایک ایک درخت جب مچور ہو جاتا ہے تو اس میں سے تقریباً سب سے اٹھ کلو گرام جس کا بیج نکلتا ہے جس کو ہم چلغوزہ کہتے ہیں مئی میں شیرانی میں کوئ سلمان پر ان جنگلات میں آگ لگنے سے چلغوزہ کے سینکڑوں درخت چل کر خاکستر ہو گئے اور مقامی کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا ایک ایک شخص کو پندرہ سے بیس اور پچاس لاکھ کا نقصان پہنچا ہے یہ لوگ چلغوزہ لاتے ہیں اور ہم یہاں ان سے خریدتے ہیں اور ہم ان کو پیسے دیتے ہیں مگر اس بار انہیں بہت نقصان پہنچا ہے بلوشتان کے شہر جوب کے وسط میں چلغوزے کی عالمی منڈی ہے جنگل سے اس میوے کو یہاں اس منڈی میں لائی جاتا ہے جہاں چلغوزے کو بنا جاتا ہے اور اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ خود ادھر کٹائی کرتے گاؤں والے ادھر ساپ کرتے تھے پھر ادھر ساپ چلغوزہ لے آتے ہیں پھر ہم یہاں اس سے لے آتے ہیں پھر ہم دوسرے شہروں کو بیچتے ہیں جیسے لاہور بڑا منڈی ہے پینڈی پیشاور اس کو بیچتے ہیں اور یہاں پر پکاتے بھی ہیں کوئٹا میں خوشک میوجات کی منڈی میں اس سال چلغوزہ کم ہی نظر آتا ہے جس کی وجہ رواسال جنگل میں آگ لگنے سے پیداوار میں کمی اور اس کی بیرون ملک ایکسپورٹ بھی ہے مقامی دکانداروں کے مطابق سال انیس سو چینوے میں چلغوزہ ملک میں دوسو روپے فی کلو میں فروخت ہوتا تھا مگر اب اس کی بیرون ملک ایکسپورٹ سے اس کی قیمت چھ سے سات ہزار روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اب چلغوزہ کے مقامی خریدار کم ہو رہے ہیں مرتزا زہری وائس آف امریکا کوئیٹا